موسیقی 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 امیدواروں نے خود ٹکٹ اور پارٹی وابستگی میں تضاد قائم کیا چیف جسٹس کاثی فائدیسہ کے سننی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس کیس کی مزید سماعت پیٹ تک ملتوی کرتی گئی موسیقی تحریک انصاف کا فیصلے کو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان وینما پی ٹی آئے عمر ایوب کہتے ہیں ہماری تحریک اب مزید تیز ہوگی پی ٹی آئے قیادت اور کارکنوں کی رہائی تک کسی سے بات نہیں ہوگی ہر جگہ مظاہرے ہوں گے موسیقی امریکی قرارداد کے مقابلے میں اپنی پارلمنٹ میں قرارداد لائیں گے امریکہ کو اندرونی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے وزیر خارجوہ اسحاگڈار کہتے ہیں امریکی پارلمنٹ کو حق نہیں کہ پاکستان کے الیکشن کی بات کریں موسیقی امریکی کانگرس کی قرارداد کی بنیاد انٹرنیٹ سرویس کی بندش ہے الیکشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے تحریک انصاف کے کچھ حمایت یافتہ ممبران کانگرس اس طرح کے معاملات کو اٹھاتے رہتے ہیں سندھ کے عوام کے لیے بچٹ میں بہت کچھ ہے ہر سال پری بچٹ پر بحث ہوتی ہے اس دفعہ نہیں ہو سکی اگلے مالی سال پنجاب سے زیادہ ترقیاتی کام کرائیں گے وزیراعلا مراد علی شہ کا اسمبلی میں اظہار خیال کہا بچٹ کے بعد صوبے بھر میں کام ہوتے نظر آئیں گے سندھ اسمبلی میں اوپوزیشن لیڈر علی خرشیدی نے کراچی میں پانی کا مسئلہ اٹھا دیا کہا شہر قائد میں دوہزار آٹھ سے پانی کا ایک کترہ تک نہیں دیا بجٹ اجلاس میں ایمکیو ایمریکین کے کراچی کو پانی دو کنارے ایوان میں شدید چھوڑ شرابہ پی ٹی آئے ازم استحکام آپریشن کی حمایتی ہے میٹنگ میں مان گئے باہر بھی مان جائیں گے وزیر دفعہ خواجہ عاصف کا دعویٰ کہتے ہیں پاکستان کی موجودہ بدمنی کے ذمہ دار جنرل مشرف اور جنرل زیاؤلحق ہیں حکمرانوں سے مذاکرات مو کالا کرنے کے مترادف ہیں چور حکمرانوں کو گھر بیج کر فوج سے بات کی جائے شیخ رشید نے فوج سے مذاکرات کر کے درمیانی راستہ نکالنے کی تجویز دے دی کہتے ہیں اگلے مہینے کے آخر تک نواز شریف اپنا بیانیاں بدل دیں گے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے فائنانس بل پر دستخط کر دیئے پنجاب فائنانس ایکت دوہزار چوبس کا اطلاع پورے صوبے پر ہوگا فائنانس بل سپیکر پنجاب اساملے کی طرف سے منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا فائنانس بل کا اطلاع یکم جولائی سے ہوگا چودر شجاہت حسین سے پرویز الہی کی لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ترجمان مسلم لیگ کے مطابق چودر برادران میں خاندانی تعلقات بحال ہو گئے سیاست اپنی اپنی ہوگی قیسرہ الہی کی صلح کی تردید پنجاب بھر میں روٹے کی قیمت پھر بڑھنے کا امکان فلور میلز مالکان نے آتا چار روپے فی کلو مہنگا کر دیا مارکٹ میں گندم سو روپے فی من مہنگی ہو کر تین ہزار کی ہو گئی چیمن فلور میلز اسوسییشن آسن رزا کا کہنا ہے گندم مہنگی ہونے پر آتا مہنگا کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے ڈاکٹرز کو فوری ہرتال ختم کرنے کا حکم دے دیا قائم مقام چیف جسٹس شجاہت علی خان کا کہنا ہے ڈاکٹرز کو اسپتالوں میں ہونا چاہیے عدالتوں میں نہیں عدالت آپ سے درخواست کرتی ہے اپنی ڈیوٹی کریں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی ہرتال جاری لاہور سمیت پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈی سرویسز بند دودھراز سے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک ہرتال ختم کرنے سے انکار آغاز پر اہم خبر شامل کریں عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواستیں مسترد ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج افضل مجھوکہ نے دس صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزمان کے پاس سزا موطلی کا کوئی جواز موجود نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں ہے عدالت کا پاکستان کرمنل لا جنرل میں موجود محمد ریاض بنام سرکار کیس کا حوالہ فیصلے میں متعدد فروٹ شادی سے متعلق فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے وزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زیشان سید سے زیشان بتائے گا تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے زیشان سے تفصیلات جانیں گے عدد نکاح کے زبانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا موطلی کی درخواستیں مسترد ہونے کا تحریری فیصلات جاری کر دیا گیا ہے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجھوکہ نے دس صفات پر مشتمل تحریری فیصلات جاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزمان کے پاس سزا موطلی کا کوئی جواز موجود نہیں بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا موطلی اور زمانت پر رہائی کا جواز نہیں عدارت کا پاکستان کرمنل لا جنرل میں موجود محمد ریاض بنام سرکار کیس کا حوالہ فیصلے میں متعدد فروٹ شادی سے متعلق فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے زیشن سے مزید جانتے ہیں زیشن بتائی گا جو بلکل یہیں انبالی بھی کیا ہے اور ان کے اہلیہ بشرا بی بی کی طرفان سے تھی سزا موطلی کی طرفان سے تھی جو کہ اکسام بات کے مقامی عدالت نے خارج کر دیا اور اب تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا یہ تر صفات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں ملزمان کے پاس سزا موطلی کا کوئی جواز موجود نہیں ہے بشرا بی بی کے خاتون ہونا اور اس پر سزا موطلی یا زمانت کے رہائی کا جواز ہی نہیں ہے اور بانی پیچھے آئے بشرا بی بی کی سزا موطلی کے ترخواستے مسترد کی جاتی ہے سزا موطلی رمانت پر رہائی کی ترخواستوں پر سماعت کے توران مقدمے کے میرٹس پر بھی بات نہیں کی جا گئے اور دونوں ملزمان کو دیگری سزا نہ تو قلیل مستردی ہے اور نہیں وہ سزا کا زیادہ حصہ بھوکت چکے ہیں اور فاکستان کا جو کیسن لاؤ ہے اس میں موجود جو سپریم کورٹ کی کچھ کیسز کی حوالی بھی دی گئے ہیں تاہم اب یہ موطلی اپیلی جو ہے وہ دو جولائی کو اس پر سماعت ہو گی اور دس جولائی تک مرکز اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہوگا جی جی ٹھیک ہے زیشان بہت شکریہ آپ کا آئیم ایف کا بجٹ میں ریلیف دینے سے انکار پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات ذرائع کے مطابق مذاکرات میں نئے مالی سال کے بجٹ اقدامات پر بات چیت جاری ہے آئیم ایف نے بجٹ میں بیشتر اشیاء پر ٹیکس ریایتیں دینے سے انکار کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اشفاق مغل سے اشفاق تفصیلیں بتائیے گا کل پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات ہوئے ہیں جس کا جو موضوع تھا وہ نئے مالی سال کے بجٹ اقدامات تھے اس پر بات چیت ہوئی ہے اور اس دوران ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئیم ایف نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بیشتر اشیاء پر ٹیکس ریایتیں جو حکومت پاکستان نے دی ہیں اس کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ آئیم ایف نے فارٹہ اور فارٹہ میں چھے فیزو ٹیکس ختم کرنے کی جو تجویز کی بھی جو ہے مخالفت کی ہے اس کے ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے جو حکومت پاکستان جو کچھ ریایت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس پر بھی جو ہے وہ آئیم ایف نے اس پر جو ہے وہ اجازت دینے سے انکار کیا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو اور آمدن پر جو ٹیکس کے حوالے سے بھی جو آئیم ایف کا یہی کہنا ہے کہ یہ اقصان پالیسی ہونی چاہیے تمام جو جو سٹیک ہولرز کے لیے جی ٹھیک ہے شفاق بہت شکریہ آپ کا کراچے میں اچانک موسم تبدیل نورت نازم آباد گلچن مامار سرجانی ٹاؤن صدر ریگل عبداللہ حارون روڈ آئی آئی چندرگا روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا ہے مزید جانتے ہیں اس عملی میں موجود حماد یوسف سے حماد بتائے گا جی کراچے والوں کی دعائیں خبول ہو گئے ہیں اور کراچے کا موسم ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا ہے کچھ وقت سے کچھ عرصے سے کراچے میں شدید گرمی کی لہر تھی جس پر جزوی ہیٹ ویف کا بھی نام دیا گیا درجہ حرارت میں اضافے کے بعد کراچے میں جو ہے وہ ایک حبز جیسی کیفیت ہو گئی تھی جس کے بعد کراچے کے جو شہری ہیں وہ بارش کے منتظر تھے اور دعائے گھوتے کہ کراچے میں جلس جل بارش ہو جائے اور کراچے کا موسم خوشگوار ہو جائے تو بالاخر کراچے میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج کراچے کے مختلف علاقوں میں میں نے یہ دیکھا کہ کراچے کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ بارش برس پڑی ہے اس وقت میں سدر میں موجود ہوں سدر کے ساتھ نازم آباد گلشن امیمار اور ملیر شاہ فیصل سمیت دیگر علاقوں میں اس وقت جو بارش کا سلسلہ جاری ہے سدر میں تیز تیز بارش ہو رہی تھی جس کے بعد اب تیز بارش کے سلسلہ وہ تھم گیا ہے اب ہلکی بوندہ باندی داری ہے جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا ہے تھنڈی ہوای چل رہی ہے شہری جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہہ رہا ہے جو گرمی کی شدت تھی جو ہوا میں تپش تھی دھوپ کی وہ ایک ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے جب بارش کا سلسلہ شروع ہوا تھا ایک زمین سے تپش اٹھی تھی جس کے بعد اب تھنڈی ہوای چل رہی ہے تو شہری جو ہے وہ موسم کو انجوائے کرنے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور موسم خوب انجوائے کر رہے ہیں حماد بہت شکریہ آپ کا دیرہ بکے کے علاقے سوئی میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی متعدد مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جابہاک اور پچیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے سیلاب میں پسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے نمائندے حنیف بازی سے حنیف بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر جی بلکل گزشتہ شب ڈیرہ بکٹی کے علاقے سوئی میں مسلدار بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی شدید بارشوں کے باعث متعدد مکانات کے چھت اور دیوار گرنے سے پچیس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زیلی انتظامیہ کے مطابق ایک شخص جمباک بھی ہوئے زخمی میں چھے افراد کی علا تشویش ناکتی جنہیں فوری طور پر شیخ زائد اسپطال ریمیار خان منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ زیلی انتظامیہ کے مطابق سوئی کی علاقے میں تعلی رسکیو آپریشن کا سلسلہ جاری ہے رسکیو آپریشن میں زیلی انتظامیہ پولیس پاک فوج اور اسی کے ساتھ اف سی کے جوان جو ہے وہ رسکیو آپریشن میں مصروف ہے جبکہ زیلی انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ شدید بارشوں کے باعث متعدد جانور بھی جو ہے وہ علاقے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ پی ڈی ایم اے نے جو ہے سوئی کی طرح پر امدادی سامان جن میں ٹینٹ خوراک اور اسی کے ساتھ آدویات جو ہے وہ گزشتہ شبی سوئی کی طرف جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈیرابکٹی سمیت بلشتہ کے مختلف علاقوں میں آج بھی شدید بارشوں کا امکان ہے ہنیف بہت شکریہ آپ کا محکمہ موسمیات کی حیدر آباد میں شدید بارشوں کی پیش کو ایمیونسپل کارپریشن انتظامیہ نے نالوں کی صفائی کرائی نہ کوئی اور انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے چلتے ہیں حیدر آباد کی بیروچیف ناصر شیخ کی طرف ناصر بتائے گا جبکہ محکمہ موسمیات نے ہیدر آباد میں بارش کے حوالے سے الٹ تو جاری کر دیا ہے لیکن بلدی آلہ ہیدر آباد نے نہ تو نالوں کی صفائی کیے اور نہ ہی بارش سے بچاؤ کے لیے یا اس سے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے ہیں میں اس وقت موجود ہوں گروستاکے کے ایک بڑے نالے پہ جو کہ کالی موری سے لے کے سائیڈ ایریا تک پہ پھیلا ہوا ہے یہ نالا جو ہے وہ پورے شہر کا یہاں سے جو ہے وہ پانی جاتا ہے لیکن یہ اس نالے کی کئی برسوں سے صفائی نہیں ہوئی ہے اگر اس کی صفائی بھی ہوتی ہے تو برائے نام کی جاتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کب سے صفائی نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کیا پریشانی ہے ہم نے اس نالے کو تو آج تک کوئی صفائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ دیکھا تھا یہ نالے کے صفائی میں یہ اب یہ نالہ جو بھر جاتا ہے تو علاقے کے اندر پانی جو بہار آ جاتا ہے بہار آ کے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے بونٹری ہیں اس کی ٹوٹی بھی ہیں ہر سال جو ہے وہ لاکھوں روپے بلکہ کئی کروڑ روپے جو ہے وہ سال میں دو مرتبہ صفائی کے نام پر جاری ہوتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں کہ وہ کاغذوں میں کہاں خرچ ہو جاتے ہیں عملی طور پر صفائی نہیں ہوتی اور نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو بارش کا پانی ہے وہ اس میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ یہ اتنی مٹی اور اتنی جم چکی ہے مٹی کہ اب یہ جو ہے نا وہ پانی برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا یہ جو ہے باری شگر ہوتی ہے تو اس پر کہے دوبنے کا خطرہ ہے ناصر بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہوا ایک بریٹ کا ہمارے ساتھ دیئے ویلکم بیک خبر شامل کریں شیئرمن ایپ سیپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کی کاوش رنگ لے آئیں حکومت نے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے ایپ سیپ کا بڑا مطالبہ مان لیا ہائر ایڈوکیشن فکلٹی اور ریسرچرز کے لیے ٹیکس چھوٹ بحال کر دی گئی شہناز وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ایپ سیپ وفد نے شیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی سے ملاقات کی جس میں ہائر ایڈوکیشن سیکٹر پر بجھٹ کے اسٹرات پر گفتگو کی گئی ایپ سیپ وفد میں شہناز وزیر علی میاں امران مسود، ویس روف، جہت لطیف اور تلہ سرور شامل تھے ایپ سیپ وفد نے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کی جہمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے ایپ سیپ کی تجاویز کو سراہا اور فوری ایکشن لیا جہمن سینٹ کی ہدایت پر ہنہ ربانی کھر نے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے مسائل پارلمنٹ کے سامنے رکھے پارلمنٹ نے ایپ سیپ کے مطالبے پر فوری اور مصبت جواب دیتے ہوئے ہائر ایڈوکیشن فیکلٹی اور ریسرچز کے لیے ٹیکس چھوٹ بحال کر دی ہے یہ ملاقات شہمن ایپ سیپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کے شہمن سینٹ اور دیگر حکومتی اہتداروں کو لکھے گئے خط کا تسلسل تھی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن نے خط میں بجٹ پر تحفظات اور ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کو درپیش چیلنجز کی نشاندہی کی تھی نشتر اسپتار ملتان میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی ہرتال کے باعث آپریشنز ملتوی ہونے لگے دو روز سے آیدور دراز سے آئے شہری دھکے کھانے پر مجبور ہیں روزانہ کی بنیاد پر اسپتار کے ہر شعبہ جات میں 35 سے 40 آپریشنز ملتوی کیے جا رہی ہیں بروقت آپریشنز نہ ہونے سے مریض اور لوہیکین پریشان ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نشتر اسپتار ملتان میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی ہرتال کے باعث آپریشنز ملتوی ہونے لگے ہیں کیا تفصیلات ہیں وجیہ واحد سے جانیں گے وجیہ بتائی گا جی برکل نشتر اسپتار ملتان میں ڈاکٹرز کی آج بھی ہرتال جاری ہے ہرتال کے باعث بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ ہسپتار میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ہر شعبہ جات میں پینٹیس سے چالیس اپٹیشنز ملتوی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے مریض اور لوہیکین بہت پریشان ہیں جبکہ دوسری جانب ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپیڈی میں ہرتال کے باعث فارمسیز بھی بند ہیں اور شہری حکومت کی جانب سے مفت ملنے والی دوائیاں بھی باہر مارکیٹ سے مہنگے داموں خرید رہے ہیں جبکہ غریب عوام کے لیے اس وقت سرکاری ہسپتالوں میں علاج کروانا مشکل ہو چکا ہے جی بہت شکریہ وجہ آپ کا فیصلہ بات میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال سینئر ڈاکٹرز نے ناکام بنا دی شہر کے تینوں بڑے ہسپتالوں کی اوپیڈیز مکمل فاعل کر دی گئیں مریضوں کا بقاعدہ علاج مال ججاری ہے اس وقت الائٹ ہسپتال ٹو میں موجود ہیں ہمارے نمائندے وکاس شیراز ان کے ساتھ وائس چانسلر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں وکاس کیا کہنا ہے وائس چانسلر کا بلکتر بات کی جائے یم ڈاکٹرز کی ہرتال جو ہے وہ معتل نظر آ رہی ہے کیونکہ اس وقت میں جہاں پہ موجود ہوں سیول ہسپیٹر میں موجود ہوں جہاں پر جزوی طور پر جو ہے امرجنسی کو بھی بحال مکمل طور پر بحال اور اوٹڈور بھی جو ہے مکمل بحال کر دیے گا یہاں پہ مریض جو آ رہے ہیں دردراسے ان کا علاج محالدہ بھی کیا جا رہا ہے چیکنگ بھی کی جا رہی ہے اس وقت وائس چانسلر بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی خود نگرانی کر رہے ہیں ڈی ایم ایس موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صرف کیا کہیں گے آج کافی دنوں کے بعد بحال ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا درہ گلہ خراب ہے الحمدللہ تینوں ہسپیٹرز میں ایل آئیڈ وان ایل آئیڈ ٹو اور فیصلباد تیچنگ آسپنیل غلام حمد آباد میں ہنڈر پرسنٹ ہماری جو ہے جو آؤڈور ہے وہ فعال ہے کوئی سٹرائک نہیں ہے مریض دیکھے جا رہے ہیں سینئر ڈاکٹر صاحبان اور جونئر ڈاکٹر صاحبان بھی موجود ہیں اور الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے دوائی مل رہی ہے مریضوں کا معاینہ ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت خوشائند بات ہے مریض یہاں پہ آ رہے ہیں ان کا علاج معالجہ بھی کیا جا رہا ہے اسکیوٹی فورسل بھی باہر دویا کھڑی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا ناقشوار واقعہ نہ پیش آئے اچھی جی ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہاں وقت ہوا ایک گریٹ سا ہمارے ساتھ رہی ہے ہیدر آباد میں کئی روز سے جاری حبز شدید گرمی اور ہیٹ فیف سے بری طرح لوگ متاثر ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ شہریوں نے خود کو اس صورتحال سے محفوظ رکھنے کے لیے وارٹر پارک کو کروک کرنا شروع کر دیا ہے جہاں وہ اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ انجوائی کرنے میں مصروف ہیں اس حوالے سے چلتے ہیں ہیدر آباد کی بیرو چیف ناصر فیخ کے پاس ناصر بتائے گا ہیدر آباد میں شدید گرمی حفظ اور گھٹن سے ستائی شہری ان دنوں زیادہ وقت وارٹر پارکوں میں گزارنے پر مجبور ہیں شہر کے چھوٹے بڑے وارٹر پارکوں پر شہری اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے امراض سارا دن پانی میں موج مستی کرتے ہیں جس سے وہ گرمی کی شدت اور ہیڈ ویو سے محفوظ رہتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ جلسات دینے والی گرمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو کر وہ ان وارٹر پارکوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے علاوہ وبائی امراض سے بچ سکیں کیمرامین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ نیو نیوز عیدر آباد ویڈیو شیئرنگ سروس یوٹیوب میں سلیپ ٹائمر نامی دلچسپ فیچر اتصافہ کر دیا گیا ہے یوٹیوب میں سلیپ ٹائمر نامی فیچر جلد متعارف کروایا جائے گا یوٹیوب میں سلیپ ٹائمر فیچر کے ذریعے سارفین ایک مخصوص دورانی کو سیٹ کر سکیں گے اور ویڈیوز اس وقت پر خودکار طور پر رک جائیں گی سلیپ ٹائمر پورا ہونے پر ایک نوٹفیکیشن بھی نظر آئے گا سارف ویڈیو کو روکنے کے بجائے دیکھنے پر ٹائمر کو ری سیٹ کرنا ہوگا یا پلے بیک سیٹنگز تبدیل کرنا ہوگی سلیپ ٹائمر فیچر یوٹیوب میوزک اپلیکیشن میں پہلے سے موجود ہے وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں کراچی میں بارش کے بعد بجلی کا نظام ٹھپ ہو گیا اور انگی ٹاؤن میں ساتھ ڈیفنس دو بلدیا دو سوسائٹی میں تین فیڈرز ٹرپ کرنے سے بجلی بند ہو گئی ہب او تھل اور اطراف میں بجلی بند ہو گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں کراچی میں بارش کے بعد بجلی کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے کیا تفصیلات ہیں کاشف منیر سے جانیں گے کاشف بتائے گا دیکھیں یہ کراچی میں بارش کے فوراں بعد بجلی کا نظام درم برم ہو گیا تقریباً دو سوس سے چالیس سے زائد فیڈرز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں فیڈر ٹرپ ہونے کے جو علاقے ہیں اس میں نورت کراچی شادمان ٹاؤن یوپی موڑ اورنگی ٹاؤن گلستانے جہور ایدری شیرشاہ کماری سائٹ ایسنا باز چینی شہر کا تمام جو بڑے ایریاں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک شہر میں جو ہے وہ کام مکمل طور پر شروع نہیں ہوا جو نشیبی علاقے ہیں اس میں کئی الیکٹرک خود سے بجلی بند کر دیتی ہے اگر ان دو سو چالیس فیڈرز کا میں اگر آپ کو تقریباً سرجانی میں تیرہ گلستانے جہور میں پچس گلستانے اکبال میں پندرہ جو ہے فیڈرز بند ہوئے ہیں اورنگی ٹاؤن میں ساٹھ ڈیفینس میں دو سوسائیٹی میں تین فیڈرز جو ہے وہ ٹرپ کر گئے ہیں کئی الیکٹرک کے جانب سے جو نشیبی علاقے ہیں اس میں تو بجلی بند رکھی جاری دو شہر کے دیگر علاقے ہیں اس میں منٹیننس کا امتحال ابھی لکھ شروع نہیں کیا جاست ہے جی ٹھیک ہے کاششف بہت شکریہ آپ کا خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی صبح حکومت کے جانب سے جاری مراسلے کے مطابق صبح میں ہر قسم کی بھرتیوں اور اہم تائیناتیوں کی اجازت دے دی گئی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے صبح حکومت کے جانب سے جاری مراسلے کے مطابق صبح میں ہر قسم کی بھرتیوں اور اہم تائیناتیوں کی اجازت دے دی گئی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے صوبائی حکومت کے جانب سے جاری مراسلے کے مطابق صوبے میں ہر قسم کی بھرتیوں اور اہم تائیناتیوں کی اجازت دے دی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے صوبائی حکومت کے جانب سے جاری مراسلے کے مطابق صوبے میں ہر قسم کی بھرتیوں اور اہم تائیناتیوں کی اجازت بھی دے دی گئی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے تمام سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی ختم کر دی صوبائی حکومت کے جانب سے جاری مراسلے کے مطابق صوبے میں ہر قسم کی بھرتیوں اور اہم تیوناتیوں کی اجازت دے دی گئی ہے حکومت نے بجر منظوری کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں سے رابطہ حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اتحادیوں کی یقین دہانی وزیراعظم کے ہدایت پر نون لیگ میں مختلف گروپس قائم کر دی گئے تمام گروپس ہیڈ چیف اور ہب ڈاکٹر تارک کو رپورٹ کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حکومت نے بجر منظوری کے لیے حکمت عملی تیہ کر لی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں سے رابطہ حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اتحادیوں نے بھی یقین دہانی کر آئی ہے وزیراعظم کی ہدایت پر نون لیگ میں مختلف گروپس قائم کر دی گئے ہیں تمام گروپس ہیڈ چیف ویب ڈاکٹر تارک کو رپورٹ کریں گے کیا تفصیلات ہیں نمائندہ خصوصی تارک عزیز سے جانیں گے تارک بتائیے گا جی حکومت نے جو ہے وزیراعظم شباز شریف بجرد کی موضوعی کے موقع کو پر حکمت عملی تیہ کر لی کی ہے کہ حاضری کیسی یقینی بنانی ہے تمام ایکان قومی اسمدی جو حکومت نون لیگ میں اور اتحادی ہیں تمام کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ حاضر بجرد کے موقع پر اپنے حاضری یقینی بنائیں تو اس حصے میں اتحادیوں کو بھی جو ہدایت پر دی گئی ہے اور پریم امنٹ کے مسلم بھی دون کی جو ہے پریم پارٹی صدر بھی ہیں وزیراعظم شباز شیف تو انہوں نے مختلف برش بناتی ہیں جو مختلف ریجن کا ایکان قومی اسمدی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو حاضری بنانے کیلئے ان کے ساتھ رابطے ہیں ان پر نکاسم پیس رہیں گے ان گروپوں نے اکام شروع کرتی ہے گروپ اپنی ریپورٹس کو پیش کریں گے اور کسی بھی روکر کی بغائے 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 بجرد کے محضر کے موقع پر نہیں ہوگا بجرد کے محضر کے موقع پر نہیں ہوگا اسے خلاف پارٹی بہت پر کرے گی کیونکہ بردشتہ دو دو دنوں سے حاضری کم بھی کٹ پرشنز کے اوپر محضر کی مضربہ جو تہداد بھی ایران کو جود دی تھی تو اس پیشن کے مطلب رہتے ہوئے یہ سکت ایکشن لیا گیا ہے اور شباز شیف جو وزیراعظم خود وہ اسمدی میں موجود ہوتے ہیں تو آج بھی جو اس کے بعد اور پاریمانی پارٹی ہو گئے یہ دن پہلے پارٹی کا اجلافہ اور حکومت سہادیوں کا مسلمی جوئی سے بریدی ہوئے ہیں پاریمانی پارٹی جو ہے یہ دن پہلے بجرد سے موجود ہوتے جمعہ کو ان کا اجلاس بلایا جائے گا جی ٹھیک ہے تارک بہت شکریہ آپ کا فیصلہ باد چنرل اسپتار میں کروڑوں روپے کی کرپشن اور بے ذابطیوں کا انکشاف ہوا ہے سابق ایم ایس کے خلاف انکوائری مکمل رپورٹ نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے انکوائری میں کسور وار ثابت ہونے پر ڈاکٹر آبت حسین سے تیرہ کروڑ چون لاکھ کے ریکاوری اور نوکری سے نکالنے کے سفارش کر دی گئی سابق ایم ایس ڈاکٹر آبت حسین نے الزامات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے مزید جان لیتے ہیں فیصلہ باد سے اپنے نمائندے شوکت وٹو سے شوکت آگاہ کیجئے گا آج بلکل فیصلہ باد چلڈرن حسابتال جو ڈویزن کا سب سے بڑا حسابتال ہے اس حسابتال کے ترقیاتی منصوبوں اور ٹھیکوں کے درمیان جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بے زابطیوں کا انکشاف ہوا ہے بے زابطیوں کی جو انکوائری رپورٹ مکمل ہوگی ہے جس کی جو رپورٹ ہے وہ نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے رپورٹ کے مطابق جو سابق ایم ایس تھے چلڈرن حسابتال ڈوکٹر آبد حسین ان کے اوپر جو ہے وہ تیرہ کروڑ چوون لاکھ کی ریکاوری اور جو ان کو نوکری سے فارق کرنے کی سفارش کی گئی ہے انکوائری رپورٹ میں انکوائری رپورٹ میں یہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جو سابق ایم ایس تھے آبد حسابتال انہوں نے جو ہے وہ محکمہ سے سے منظوری کے بغیر پانچ کروڑ اٹھانون لاکھ رپیہ کا سمان خریدہ حسابتال میں کام کروایا اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے کے باوجود جو تھا پندرہ کروڑ پیسے زائد کے ٹھیکے دے کر جو ہے وہ جو مختلف جو ٹھیکے دار تھے ان کو نوازہ گیا اس سے ساتھ ساتھ اپنی اہلیہ کے نام جو ہے وہ ٹھیکہ دے کر کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ دیا اپنی اہلیہ کے نام جو ان کے کمپنی تھی اور اس طرح جو ہے وہ حکومتی خزانے کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر نقصان پنچائے اور یہ جو انکویری رپورٹ ہے یہ حقائق پر مبنی ہے جس کی جو تفصیلات جو سامنے آئی ہیں جی شاکت بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ اوثورٹی کی جانب سے گھر تو فراہم نہ کیے جا سکے مگر ملازمین پر کروڑوں روپے خرچ کر دی گئے ملازمین کو تنخواہوں اور مرات کی مد میں اکانوے کروڑ روپے سے زائد ادا کیے گئے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ اوثورٹی کی شفافیت پر اور جنرل آف پاکستان نے سوالات اٹھا دیئے ہیں مزید جانتے ہیں لاہور سے ادریس شیخ سے ادریس بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ تحریک انصاف کی سابق حکومت کی جانب سے جو کم آمدن والے شہری ہیں ان کو گھروں کی فراہمی کا یہ منصوبہ بنایا گیا تھا جس کے تحت ایک آتھارٹی بھی قائم کی گئی اس سے متعلق آرڈریس جنو پاکستان کی جانب سے اعتراضات سامنے ہیں جس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ اوثورٹی ایسے متعلق جو ہے انکشافات کیے گئے ہیں اور آرڈریس جنو پاکستان کی جانب سے اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپنٹ اوثورٹی کا قیام بغیر کسی تیاری کے عمل میں لائے گیا اور فیزیبلیٹی سٹڈی کروائے گی نہ ہی سلسلے میں سروے کروائے گیا اور اہداف کے حصول کے لیے بھی کسی بھی قسم کی منصوبہ بندی نہ کیا جانے کا انکشاف کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم آمدن کے شہریوں کو گھروں کی فراہمی کے تحریک انصاف کے اس منصوبے میں تین سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود کوئی بھی کام نہیں کیا گیا اور پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے نہ تو محصر اور جامع منصوبہ بندی کی گیا اور نہ ہی سلسلے میں محصر مونیٹرنگ کی گی اس کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ انڈ والمنٹ آتھورٹی کی جانب سے مناسب کنسلٹنٹ کی قدمات بھی حاصل نہ کیا جانے کی نشاندہ ہی کی گیا اور پاکستان کی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آتھورٹی تحال ایسی غیر منکولہ جہداد پراپرٹیز یا راضی بھی مکمل طور پر حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے بیس لاکھ پاکستانیوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ انڈ والمنٹ آتھورٹی نے گھر بھی فراہم نہیں کیے گا اور ملازمین پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اس سلسلے میں یہ جو آتھورٹی بنائی گی تھی اس کے تحت عام شہریوں کو گھر تو نہ مل سکے لیکن اکیانویں کروڑ پر سے زائد رقم جو ہے وہ صرف اخراجات کی مد میں خرچ کی گئی ادریس بہت شکریہ آپ کا خبر شامل کریں گجرہ والا میں دکانداروں نے ایل پی جی کے قیمتوں میں کمی کی حکومت کے اقامات ہوا میں اڑا دی گئے ایل پی جی مافیا نے ریٹ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دی گئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے میسم وقار وہاں پر موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے میسم بتائے گا بالکل حکومت پنجاب کی جانب سے چند روز پہلے جو ہے وہ عوام کو رلیم دینے کی بات کی گئی تھی کہ ایل پی جی کی گیس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو اسی روپے جو ہے وہ انہوں نے کر دی لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہ تو اس پر عمل درامت ہویا اور نہ ہی کوئی زلین زامیہ جو ہے وہ ہمیں حرکت میں نظر آ رہی ہے ہم اس وقت جو ہے وہ دکان پر شاہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک سو اسی کے بجائے جو ہے وہ دو سو اسی روپے جو ہے وہ گیس ٹوکٹ ہو رہی ہے لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیکن دکاندار تو ریڈ کام نہیں کرتے یہ ابھی میں نے گیس پر آیا دو سو اسی روپے کی تو یہ تو دکاندار اتنی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہاں کا ستیان آسکار بھی ہے گورنمنٹ تو ریلیو دیتی ہے بار دکاندار ظلم کر رہے ہیں اس لیے قومت کو چاہیے ان کے حلاف کریک ڈاؤنڈ کرے ان کے حلاف ایکشن لے آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ ان کے سر پر جون بھی نہیں رہی ان کے ناریٹ کے جو ہے وہ جون کے تو ہی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے حکومت پنجاب نے جو ہے وہ تابع تو بہت بہت کیا تھے کہ ریٹ جو ہے الپی جی کے ایس کے لیٹ جو ہے وہ کم کی جائیں گے لیکن اس کے باوجود جلی نظامیہ جو ہے وہ اس کو کم کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے جی میں سم بہت شکریہ آپ کا پشاور میں گرمی کے شدت بڑھنے کے ساتھ برف خانوں کے مالکان کی چاندی ہو گئے زیادہ سے زیادہ پیداوار اور کمائی کے چکر میں مالکان شہریوں کی جانوں سے کھیلنے لگے شہر میں قائم برف خانوں میں آلودہ پانی اور کیمیکل کی ملاوٹ سے برف تیار کر کے فروغ کی جا رہی ہے پشاور سے جمین خان کی رپورٹ دیکھئے گرمی کی شدت کی آبڑی برف خانوں کے مالکان شہریوں کی صحت سے کلنے لگے شہر میں قائم برف خانوں میں آلودہ پانی اور کیمیکل کی ملاوٹ سے موزر صحت برف تیار کی جانے لگے گرمی کے باعث مسنوی برف ہوتلز جوس کی دکانوں سمیت گروں میں بھی وافر مقدار میں استعمال کی جاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق برف میں شامل کیمیکل انسانی صحت کے لیے انتہائی خطر برناک ہے کہ اس موسم کے دوران پھر یہ مسئلے مسائل بھی زیادہ ہو جاتے ہیں جو رسپائر ایٹری سسٹم ہے اس کے اندر پروٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں چیسٹ خراب ہو جاتا ہے ہمارا جو گسٹو انٹسٹائنل سسٹم ہے ڈائیریاز ہو جاتی ہے کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے لوگوں کا جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یارکان کا بہت زیادہ کیسز جو ہے رپورٹ ہو جاتی ہے اس دوران تو یہ سب اس جو نون سٹرکچر آئیس ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے لہٰذا ہماری میری تو تجویز ہی ہوگی کہ جس طرح چائنہ کے اندر لوگ میلٹڈ وارٹر یا جو بوائلڈ وارٹر ہے وہ استعمال کرتے ہیں موسم گرمہ میں برف کی طلب سے انکار ممکن نہیں لیکن پشاور میں کل عام فروخت ہونے والی موزر سہت برف سے بیماریاں پیل رہی ہیں شہریوں نے موزر سہت برف کی فروخت پر پابندی کا مطالبہ کر دیا کامرمین محمد عباس کے ساتھ جمیل خان نیو نیوز پشاور ملکہ ایک احسار مری میں پری مونسون کی بارش سیاہ خوشی سے نحال بارش میں مال روٹ پر چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے تاج بخاری مال روٹ پر ایک فیملی کے ساتھ موجود ہے مدید ان سے جانیں گے تاج بتائی گا جی بہت شکریہ میں عصد موجود ہوں ملکہ ایک احسار مری مال روٹ کے اوپر اگر کروں میں موسم کے حوالے سے بعد تو موسم انتہائی شاندار خوبصورت موسم ہے چھنڈی چھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی جو ہے وہ جاری ہے اور سیاہوں کی کافی بڑی تعداد جو ہے عصد ملکہ ایک احسار مری میں موجود ہے اور یوں کہوں کہ گرمی کے ستائے ہوئے سیاہ اس خوبصورت موسم کو جو ہے مال روٹ پر انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ایک فیملی ان سے بات کرتے ہیں کہاں سے تشیف لائے ہیں اور اس موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں جی میں لاہور سے ہوں اور مری کا موسم پتا چلا رہا ہے کہ باقشہ ہونی ہونی ہے تو ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے ہیں بہت زمین موسم میں یہاں کا ہلکی ہلکی بندہ باندھی ہو رہی ہے اور جو جو میں غفیر ہے وہ بہت زیادہ آتا چلا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت رکش ہوتا جا رہی یہاں سے آپ کیا کہیں گے بہت مہار باپ کے کوئی پیسے سے خرید کروائے ہیں بہت خرچ کروائے ہیں آپ کس کس جگہ ہونے ہیں بتائیں نہ ہم بھوربن ایوبیا اور اور کھلی آپ شہر پہ بھی گئے تھے ہم اور پھر کو حالہ بھی گئے تھے ہم سب سے اچھا کیا لگا سب سے اچھا موسم آج یہ دیکھ لیں جی ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ مختلف پوائنٹس ٹو پر گھونگتے رہے ہیں اور ایوبیا نتیہ گلی لیکن جو سب سے زیادہ خوبصورت اور مزے کی بات یہ وہ مری کا موسم ہے جی تاج بہت شکریہ آپ کا وقت ہوا ایک بریک کا لیکن اس سے پہلے اپ ڈیٹس پاکستان ٹیم مینجر وہاب ریاض پر الزامات صحافی مبشر لقمان کو لیگل نوٹس بھیجوا دیا وہاب ریاض نے حد تک آمیز الزامات لگانے پر صحافی کو لیگل نوٹس بھیج دیا لیگل نوٹس میں وہاب ریاض نے پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے الزامات لگانے پر چودہ دن کے اندر موفی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چراغ بلوت سے چراغ آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے جی کومی ٹیم کے سینئر میریجر وہاب ریاض نے جو ہے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر جو ہے وہ صحافی مبشر لقمان کو جو ہے وہ لیگل نوٹس بھیجوا دیا ہے اور انہوں نے اس لیگل نوٹس میں پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے دائر کیا ہے اور ساتھ میں مطالبہ کیا ہے کہ چودہ دنوں کے اندر جو ہے وہ مبشر لقمان جو ہے ان سے وہاب ریاض نے نوٹس دائر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ چودہ دنوں کے اندر اگر معافی جو ہے وہ نام آگی گئی تو ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی جو ہے کروائی کی جائے گی اور اسے ہی حوالے سے میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ وہاب ریاض پر جو ہے وہ مبشر لقمان نے جو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے والد مرہوم والد اور ان کے بھائی کروی الزامات لگائے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد جو ہے وہ ایک بکی تھے جس کے اوپر جس کا کوئی ثبوت بھی انہوں نے پیش نہیں کیا اس حوالے سے انہوں نے سعاد نے اس نوٹس کے اندر بھی اس چیز کو منشن کی اور یہ کہا کہ وہاں بریاست کا کہنا تھا کہ وہ قانونی کاروائی اس کے خلاف کریں اگر انہوں نے چودہ دنوں کے اندر مافی نہ مانگی اور سعاد نے اسے قبل قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم وہ بھی مبشل لکمان کے خلاف ایک روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر چکی ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بابا رازم کے اوپر جو ہے وہ الزامات آئیت کیا تھے کہ بابا رازم نے جو ہے وہ میچ کے ریزلٹ جو ہے وہ چینج کیے ہیں میچ کے ریزلٹ سے وہ بدلے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ انہوں نے گاڑی اور دیگر جو گفت ہیں وہ ریسیب کیے تھے اسی حوالے سے جو ہے مبشل لکمان کے اوپر بابا رازم کا جو اور دیگر کھلاریوں کی ایجنٹ کمپنی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ لیگل نوٹس ان کو بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے باہل شکریہ آپ کا وقت وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے